نبی علیہ السلام ایک مرتب مدینے سے نکلے آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے ایک جماعت تھی سواری پر جا رہے تھے مدینہ طیبہ کے سیٹی کے باہر جب گئے شہر پار کیے تو بڑی خطرناک قسم کی بدبو آئی ایسی بدبو کہ ہر انسان اپنی ناک پکڑ رہا ہے ناک پھٹ رہی ہے ہر آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے مرا ہوا جانور سڑ گیا ہے کسی نے فیک دیا ہے کوئی لاش پڑی ہوئی اس کی بدبو لیکن دائیں مائیں چاروں طرف لوگ دیتے کوئی مرا ہوا سڑا گلا جانور نہیں ملتا نہیں نظر آتا اللہ اکبر بہت زیادہ اس طرح سے حالات نظر آئے اتنی بدبو سڑی ہوئی کہ سب کے ناک پھٹ رہی ہے صحابہ کرام جب پریشان ہو گئے تو اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو اپنے نبی کے پاس بھیجا اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی معلوم ہے تم کو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بدبو تو اتنی شڑی ہوئی ہے کہ دماغ اور ناک پھٹ رہی ہے لیکن دائیں بائیں کوئی بدبودار چیز نظر نہیں آ رہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم کو نظر نہیں آئے گی تم کو معلوم ہے بدبو کیا ہے صحابہ نے کہا ہے سولا نہیں آ نے فرمایا ایک جگہ ان کی مجلس ہے اور اس مجلس میں مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں تو ان کے غیبت کرنے والے کے موہ سے جو بدبو نکل رہی ہے وہ بدبو اللہ دنیا بھی تمہیں دکھا رہا ہے اتنی کھناؤنی چیز اب آج ہم گیبت کرتے ہم کو بدبو نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں اللہ رسول کے حدیث غلط ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی لوگ گیبت کیے تم ایک مرتبہ بدبو آئی اور اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا کے اندر اگر گیبت کرنا کتنا برا ہے دنیا میں گیبت کرنے والے کتنے بترین ہیں اگر دنیا میں گیبت کی صدا دکھا دی جائیں تو دنیا میں گیبت کرنے والے جس مو سے مومن کی گیبت کر رہے ہیں وہ کتنا بدبودار ہوتا ہے تم برداشتہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ صدا کے لئے آخرت مقرر کر رکھا ہے قبر اور حضر اس لئے دنیا میں گیبت کرتے ہو تو گیبت کرنے کو تمہارے مو سے جو بدبو پیدا ہوتے ہیں اللہ لوگوں کو سننے نہیں دیتا ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو گیبت و چمرکھوری مسلمانوں کی عیب جوئی اور مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اخلاق کو کردار کو اور ہمارے آپس میں جھگڑے لڑائی پیدا کر دینے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اشتناب پرحیز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی